پچھلے سال جو میں نے ایک ڈرین میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وارثی کی طرف جاتی ہے بات اور جو ڈرینز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائییں کرتا ہے اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف اتجاج ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے پوری دنیا میں تجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے اب واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ مجزد اقصہ کی جگہ پہ وہ کچھ کوئی ایسی بیلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان اتجاج کرتے ہیں لیکن کار کچھ نہیں پاتے اور وہ جب بیلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سنگھ کی نتیجے میں نا ایک ڈسٹوم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے اور وہ اتنا شدید طفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہلیں کہ عرب کنٹریز کی جو بری بری امارتے ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں اس میں بہت سارے ملک اس کی زرد میں آتے ہیں ایجبٹ آتا ہے سودان سعودی عرب سیریا عراق ادھر سے آپ دبائی کتر یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں اور ایک ڈریم میں میں نے دیکھا کہ وہ کاروائییں کرتے ہیں پھر اسرائیل کاروائییں کرتا ہے پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارس کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے اور وہاں پہ وہ ہانا جنگی ٹائپ محول شروع ہو جاتا ہے پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپن لی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ پھر ورڈ وار 3 بن جاتی ہے اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنلی جو کچھ بھی چیز رہا ہے تو آپ بھول جائیں یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقتی ہے میں نے دیکھا ہے میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پسٹیں بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے اور بہت بھری تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ گزوہ ہند نہ ہو جائے میڈل اسٹ میں یہ سارا کچھ چیز رہا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کے لوگوں کو ڈریمز کا بتاہ بھی دیتا ہے اور ان کو پاکستانیوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور وہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں جب ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ اس ملک میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے اور اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ پاکستان کو تین ہزار کالے رنگ کے ناقابل شکست جہاز بھی دیتا ہے اور وہ جہاز وہ ہوتے ہیں جو جس کو دیکھ کے انڈیا کی اکیلے ہمت ہی نہیں پرتی پاکستان پر اٹیک کرنے کی اور پاکستان اللہ کی مدد سے کشمیر بھی ازاد کرتا ہے تو اب دوسری طرح میڈلیس میں جب وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور ادھر سے پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کافی لوگوں سے تو یہ کبھی بھی حضم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور حاصل طور پر انڈیا سے تو کبھی نہیں ہوتا انڈیا جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا تو وہ پھر جو جنگ ہوتی ہے نا میڈلیس میں اس کو پھر وہ پاکستان پر لے کے آتے ہیں اور یعنی چونکہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اگر ہم نہیں ادھر ہی روک لیا تو روک لیا نہیں تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا تو وہ اس نظریے سے بھی سارے ہندوستان میں جمع ہوتے ہیں اور پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ڈرینز پھیلاتا بھی چلا جاتا ہے اور بہت سارے مسلمان یعنی اسلام کا جو آخری کلہ ہے پاکستان اور جہاں پہ گزوہ ہن لڑی جانی ہے اور جہاں سے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلنا ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے بھی نا پوری دنیا سے مسلمان پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں مائیگریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی جو عبادی ہے نا وہ کافی پھیل بھی جاتی ہے کافی زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ سارے دشمن جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اگر میں کہوں کہ وہ ایک طرف سو ملک کا کٹھے ہو گئے اور ایک طرف پاکستان اکیل ہے تو یہ گلت نہیں ہوگا پاکستان کو میں نے دیکھا ہے اب تقریباً چاروں طرف سے ناٹ ایکس آتے ہیں اور وہ بہت ہترناک قسم کی جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لئے گزوہ بدرد بہت اہم تھی تو اس جنگ کو جیتنا بہت اہم تھا اسی طرح گزوہ ہن کو جیتنا بھی بہت اہم ہے تو اللہ کی مدد سے وہ پاکستان جنگ جیت جاتا ہے اور پھر پاکستان میڈل ایس میں جاتا ہے اور وہاں پہ رشیہ اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا میں اکیلا اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سچا اسلام پوری دنیا میں پھلاتے ہیں تو وہ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے اور وہ امن جو ہے وہ تقریبا سات تار سال چلتا ہے اور پھر اس کے بعد قیامت کی بھری نشانی ہے یعنی تجال آتا ہے پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تشریف لاتے ہیں واپس